تو مووی کا نام دیکھ کر آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ اس مووی کی مین کریکٹر پریسٹ ہے یہ پریسٹ ویمپائر ہنٹنگ کرتے ہیں اور اسی طرح ایک رات یہ سب ویمپائرز کو ڈھونے نکلے ہوتے ہیں پر ویمپائرز نے ان کے لیے چال بچھایا ہوتا ہے اور ایک پریسٹ اس میں فنس جاتے ہیں ان کو نکالنے کی بہت کوشش کی جاتی ہے لیکن وہ نہیں نکل پاتے اور مر جاتے ہیں پھر ہم آتے ہیں پاسٹ کی دنیا میں یعنی سین پاسٹ پر شفٹ ہوتا ہے ہمیں ایک سٹوری کی فرم میں دکھایا جاتا ہے جب انسان اور ویمپائرز رہتے تو ایک ساتھ تھے لیکن ان میں کافی ہیٹ تھی یہ دوسرے سے کافی نفرت کیا کرتے تھے ہمیشہ لڑتے رہتے تھے جس شہر میں یہ سب لڑایاں ہو رہی تھیں وہاں کا پیس بلکل خراب ہو چکا تھا ویمپائرز نے انسانوں کو مارنا شروع کر دیا تھا اور انسانوں کے لیے ایسی سراؤننگ کسی خطرے سے خالی بلکل نہیں تھی کیونکہ انسانوں اور ویمپائرز کے رہنے کا طریقہ بلکل الگ تھا اس لئے انسانوں نے اپنی جان بچانے کے لیے ایک ڈسین لیا انہوں نے خود کو ایک چرچ میں بند کر لیا تھا کہ وہ وہاں سیفلی رہ سکیں اس کے لیے انہوں نے وہاں کی دیواریں بھی انچی کر لیں تاکہ یہاں پر کوئی بھی نہ سکیں ویمپائرز اس پاؤنڈری کو کروزی نہ کر سکیں وہاں پر ایک بہت گریٹ پریس تھا جو کہ بہت سرانگ اور پاورفل تھا سب پریسٹ اس کی عزت کیا کرتے تھے کیونکہ اس گریٹ پریسٹ میں ہر طرح کی سکیل تھی وہ ویمپائرز سے کافی اچھے طریقے سے لڑ سکتا تھا اب جب ان گریٹ پریسٹ کو پتا چلا کہ ویمپائرز نے کتنا فساد مچا رکھا ہے تو انہوں نے ویمپائرز کو پکڑ کر بند کر دیا اس کے بعد سے سٹی میں ہر طرف پیس ہو گیا کوئی بھی لڑائی نہیں کرتا تھا اور نہ ہی وہاں پر کوئی ایک ویمپائر تھا تو لوگوں کو بھی اپنی جان کا خطرہ یا ڈر نہیں تھا لیکن اس کی وجہ سے کئی سارے پریسٹ انیمپلوئیڈ ہو گئے اور اپنا پروفیشن شوڑ گئے ان میں سے کئی پریسٹ پور ہو گئے اس نے فارمنگ سٹارٹ کر دی اور ڈیفرنٹ پروفیشنز اپنا لیے تاکہ کسی نہ کسی طرح تو اپنی زندگی جی سکیں اب ہمیں ایک فیملی دکھائی جاتی ہے ایک کپل ہوتا ہے اور ان کی ایک بیٹی ہوتی ہے جس کا نام لوسی ہوتا ہے وہ فیملی بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ تھی اور ایسے لگتا تھا جیسے ہر ٹائم سیڈ رہتی ہو اب ایک دن وہ کپل بیٹھا کھانا کھا رہا ہوتا ہے تب ہی ان کی بیٹی لوسی باہر سے آتی ہے اس کے فادر کافی غصہ ہوتے ہیں کہ لوسی تم کہاں گئی تھی تو لوسی بتاتی ہے کہ بابا میں شہر سے آ رہی ہوں تو اس کے فادر لوسی سے کہتے ہیں وہ لوگ باتیں گئی رہی ہوتے ہیں کہ زمین میں موفمنٹ ہونے لگتی ہے جیسے ارث کو اکارا ہو سب لوگ کافی ڈر جاتے ہیں ان لوگوں کو پتا چل چکا تھا کہ اب فیمپائرز آنے والے ہیں لوسی کے پیرنس لوسی کو بیسمنٹ میں بند کر دیتے ہیں اور خود وہ اوپر ہی ہوتے ہیں اب اوپر فیمپائرز کا اٹیک ہو جاتا ہے لوسی کے فادر اور مدر دونوں مارے جاتے ہیں لوسی کافی رونے لگتی ہے فیمپائرز بھی وہاں پر آتے ہیں وہ لوسی کو وہاں سے نکال لیتے ہیں اور اسے کڈنیپ کر کے پر ساتھ لے جاتے ہیں اب سین چینج ہوتا ہے فریسٹ پولتا ہوا دکھایا جاتا ہے کہ وہ سیڈ ہے کیونکہ ان کا ایک ساتھی فیمپائرز کے ٹرائب میں مارا گیا تھا اور وہ اسے بچا نہیں پائے تھے تب ہی باہر ان کو لوسی کا ایک دوست ملتا ہے جو کہ شیریف ہوتا ہے اور وہ اسی سے ملنے باہر آیا کرتی تھی یعنی لوسی کا یہ دوست شہر پہ رہا کرتا تھا وہ پریسٹ کو ساری بات بتانے لگتا ہے کہ لوسی میری بہت اچھی دوست ہے لیکن ویمپائرز اسے لے گئے ہیں اب جس پریسٹ سے لوسی کا دوست بات کر رہا ہوتا ہے وہ پریسٹ لوسی کا انکل ہوتا ہے یعنی لوسی کے فادر کا بھائی وہ بتاتا ہے کہ جب ویمپائرز کا اٹیک ہوا تو لوسی کی مدر ماری گئی تھی لیکن اس کے فادر یعنی میرے بھائی ابھی بھی زندہ ہے تو لوسی کا دوست کہتا ہے کہ مجھے بچانا ہے میری دوست کو میں نے آپ کے بارے میں سن رکھا ہے اب پلیس میری مدد کریں مجھے آپ کی مدد کی بہت ضرورت ہے پریسٹ خاموش رہتا ہے کچھ نہیں کہتا وہ سیدھا چھٹ چاہتا ہے اور اپنے گروہ کو بتاتا ہے یہ ساری سیچویشن جو اس نے سنی تو گروہ کہتا ہے کہ ویمپائرز کا حملہ impossible ہے وہ سب قیت ہیں تم تو اس بات کو جانتے ہو وہ کیسے کسی پر اٹیک کریں گے تو پریسٹ کچھ نہیں بول پاتا وہ اپنے گروہ کے سامنے کچھ بول نہیں سکتا تھا لیکن اس کے صحر میں یہ بات آ رہی تھی کہ لوسی کو پھر کٹنیپ کس نے کیا اگر ویمپائرز نے کٹنیپ نہیں کیا اب یہیں سے سینگ ٹرن لیتا ہے اس جگہ پر جہاں لوسی ہوتی ہے اور یہ بات ٹھیک تھی کہ لوسی کو کٹنیپ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ایک انسان تھا وہ کافی ظالم یعنی کروال تھا وہ لوسی سے کہتا ہے کہ تم یہاں سے باہر نہیں جاؤ گی اور اگر تم گئی تو میں تمہیں مار ڈالوں گا اگلے سینگ میں ہم پریسٹ کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے ساتھی سے بات کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے اپنی بچی کو بچانے جانا ہے یعنی جو اس کے بھائی کی بیٹی لوسی ہے تو اس کا ساتھی اس سے کہتا ہے کہ تمہیں گروہ نے بھی منع کیا ہے تم ان کی بات ڈالوگے تو تمہاری راہوں میں خطرے ہی آئیں گے یعنی تمہارا راستہ مشکل ہو جائے گا تم کبھی بھی لوسی کو نہیں ڈون پاؤ گے لیکن وہ پریسٹ کہتا ہے کہ مجھے جانا ہی ہوگا اگر میں اسے نہیں بچاؤں گا تو کون بچائے گا ابھی وہ دونوں باتیں کری رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر دو لوگ آتے ہیں جو کہ ان پر اٹیک کرنے لگتے ہیں لیکن وہ پریسٹ کافی سکل فل طریقے سے ان دونوں آدمیوں کو مار ڈالتا ہے پاس کافی ایڈوانس ویپنز اور کافی سوپر بائک ہوتی ہے انہیں سارے ویپنز لے کر اس بائک پر چل دیتا ہے وہ لوسی کو بچانے کے لیے کافی ویلنگ کا اسی لیے وہ لوسی کے گھر جاتا ہے جہاں سے وہ کٹنیپ کی گئی تھی اور اس کے بعد ساتھ میں وہ لوسی کے دوست کو بھی لے لیتا ہے اب یہ لوگ ملکے لوسی کے ڈیٹ کے پاس جاتے ہیں جو کہ کافی انجرڈ تھے یہاں پر پریس لوسی کے فادر سے پرامس کرتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی کو ڈون کر لاؤں گا اب یہاں سے نکلنے سے پہلے پریس لوسی کے دوست کو کہتا ہے کہ میرا اکیلہ جانا بہتر ہوگا لیکن لوسی کا فرنڈ کہتا ہے کہ مجھے بھی بہت اچھا کام آتا ہے میں بھی ویمپائرز کو مار سکتا ہوں تو پریسٹ اس سے کہتے ہیں اچھا ایسا کیا کام آتا ہے تمہیں تو وہ ان کو خنجر یعنی چاکو چلا کر دکھاتا ہے جس سے پریسٹ کافی امپریس ہوتے ہیں اور اسے بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اب جب یہ بات چرچ کے گرو کو پتہ چلتی ہے تو اس کو کافی برا لگتا ہے وہ کہتا ہے دی کریٹ پریسٹ کو ڈوننے کے لیے مجھے ایک ٹیم تیار کرنی ہوگی اور وہ باقی پریسٹ کی ٹیم تیار کرتا ہے جو کہ اس پریسٹ کو ڈون کر اس کے پاس لانے والے ہوتے ہیں دوسری طرف ہم پریسٹ اور لوسی کے فرینڈ کو دیکھتے ہیں راستے میں ان کو کسی کے فوٹپرنٹس نظر آتے ہیں تو پریسٹ کہتا ہے کہ اے ویمپائر کے فوٹپرنٹ نہیں لگ رہے ایسے لگتا ہے جیسے کسی انسان کی ہوں انہیں وہاں پر ایک آدمی رکھائی دیتا ہے جو کہ چکن کو کاٹ رہا ہوتا ہے یعنی مرگیوں کے کافی برے طرقے سے پیسیز کر رہا ہوتا ہے وہ ویمپائر کا کھانا تیار کر رہا تھا تو پریسٹ اب ان سے جا کر پوچھتا ہے کہ یہ پاؤں کے نشان کس کے ہیں یہاں سے کوئی ویمپائر گزرا ہے کیا تو وہ آدمی ان سے کافی روٹلی بات کرتا ہے کہ جاؤ جاؤ مجھے نہیں پتا تو پریسٹ اب اندر کی طرف چاہتا ہے اور ایک پیس میڈ میں چلا جاتا ہے وہاں پر کافی خوفناکس آدمی ہوتا ہے جو کہ ان کو دیکھ کے ڈرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں کیوں آئے ہو جاؤ یہاں سے اور اس کے آواز سے ان کے وہاں پر مجود باقی لوگ بھی آ جاتے ہیں جو کہ وہاں کے سرونٹ تھے اور انہیں اس طرح سے قید کر کے رکھا گیا تھا اس جگہ کی پروٹیکشن کے لیے ہی اسی لئے وہ سارے لوگ پریسٹ پر اور لوسی کے فرینڈ پر اٹیک کرنے آئے تھے لیکن آگے سے پریسٹ بھی اور لوسی کا فرینڈ ان لوگوں پر اٹیک کرنے لگتے ہیں اور ایک اکتہ کہ انہیں مارنے لگتے ہیں پریسٹ آخری بچے سرونٹ سے پوچھتے ہیں کہ اگر تم مجھے لوسی کے بارے میں بتا دو تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا تو وہ سرونٹ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا لوسی کہاں پر ہے اور وہ پریسٹ کو باتوں میں رکھانے لگتا ہے تاکہ جلد ہی رات ہو اور ویمپائرز آ جائے اور اسے ایسے ہی ہوتا ہے رات ہو جاتی ہے وہاں پہ کافی زیادہ ویمپائرز آنے لگتے ہیں ان لوگوں کے بعد سے ایک نینجا سٹار پلیڈ ہوتا ہے جس سے پریسٹ اور لوسی کا دوست ان میں ویمپائرز کو مارنے لگتے ہیں اور فائنلی وہ ٹائم بھی آ جاتا ہے جب سارے ویمپائرز ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اب پریسٹ آخری بچے سرونٹ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کیا تم مجھے اب بھی نہیں بتاؤ گے کہ لوسی کہاں پر ہے تو وہ سرونٹ پریسٹ سے کہتا ہے کہ وہ سب لوگ لوسی کو ویسٹ کی طرف لے کر گئے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر ایک خوفناک اور جائنٹ ویمپائر آتا ہے اور اس سرونٹ کو مار ڈالتا ہے کہ کہیں وہ لوسی کا پورا پتہ نہ بتا دیں جس پر پریسٹ کو اور اس کے ساتھ ہی کو کافی غصہ آتا ہے لیکن پریسٹ اب لوسی کے فرینڈ کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں کہ وہاں تک کیسے پہنچا جائے وہ میپ پر راستہ رونے لگتے ہیں کہتے ہیں یہاں تک کا راستہ تو بہت فترناک ہے انہیں پتہ چلتا ہے کہ جہاں پر لوسی کو لے جایا گیا ہے وہ جگہ بہت میسٹیریوس ہے اس کے ساتھ ایک پاس چڑھا ہوا ہے وہاں پر کبھی جنگ ہوئی تھی لیکن اس میں چھے ویمپائرز پیچ گئے تھے ان کو اس لیے نہیں مارا گیا تھا کیونکہ وہ بہت ویگ تھے اب یہ دونوں اس اگور پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر ایک آدمی سے ملتے ہیں جو کہ کافی برا تھا وہ اس سے بھی لوسی کا پوچھتے ہیں لیکن وہ آدمی ایک ایسے ویمپائر کے پاس جاتا ہے جو کہ پہلے تو پریسٹ ہوا کرتا تھا لیکن اب ایک بہت برا ویمپائر بن چکا تھا اس کا نام تھا بلاک ہیڈ وہ ان کو بتاتا ہے کہ وہ پریسٹ اور وہ بچہ یعنی لوسی کا فرینڈ آپ کو اس لیے دون رہا ہے کہ اب لوسی کو اٹھا کر لے گئے ہیں تو بلاک ہیڈ کو بہت گس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھے کیوں بتا رہے ہو تم خود کیوں نہیں ہینڈل کر پائے وہ اسے بھی کاٹ لیتا ہے اور وہ بھی ویمپائر میں بدل جاتا ہے دوسری طرف ہم پریسٹ کو لوسی کے فرینڈ کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک کیف میں جاتے ہیں وہاں پر انہیں کسی چیز کی آواز آتی ہے اور جب وہ دل دیکھتے ہیں تو وہاں ایک لڑکی ہوتی ہے جو کہ ان کو بتاتی ہے کہ گروہ نے تم لوگوں کو پکڑنے کے لیے پریسٹ کی ایک ٹیم بنائی ہے میں بھی انہی میں تھی لیکن میں ان سے الگ ہو گئی اور تم لوگ فکر نہیں کرو میں جانتی ہوں کہ تم لوگ ٹھیک کام کر رہے ہو اور لوسی کو ٹونڈنا بھی چاہیے تو میں اس میں تمہاری مدد کروں گی اور میں نے اس لیے تمہیں بتایا کہ گروہ تمہیں پکڑنا چاہتا ہے تھا کہ تم اس چیز کا دیان رکھو وہ لڑکی ایک پریسٹس ہوتی ہے یعنی فیمیر پریسٹ وہ لوگ آگے بڑے ہوتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ویمپائر ان پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن وہ اسے لڑ کر اسے ہرا دیتے ہیں اب جیسے جیسے وہ لوگ آگے بڑے ہوتے ہیں تو پریسٹس اپنے سٹوری سنانے لگتی ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے پہ بتایا کہ جب ہمپائرز کے ساتھ جن چھری تھی تو سب پریسٹ کے پروفیشن ختم ہو چکے تھے پریسٹ کافی غریب ہو گئے تھے تو تب ہی یہ پریسٹس بھی کھوڑا اٹھانے لگ دی تھی یعنی اس کی کنڈیشن بھی بہت بری تھی اب جو پریسٹس کے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی بتاتا ہے کہ ہاں سب پریسٹ کے ساتھ یہی حال ہوا اور یہ گروہ نے بہت برا کیا اور ابھی بھی وہ مجھے پکڑ ناشا رہے ہیں صرف اس لیے کہ میں لوسی کو ڈھون رہا ہوں اب جب یہ لوگ کیو سے باہر آتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ آگے ویمپائرز کے ایک بہت بڑی ٹیم ہے جو کہ ان پر اٹیک بھی کر سکتی ہے لیکن ان کے کیو سے باہر نکلنے سے پہلے ہی وہ سارے ویمپائرز ایک سیٹی کی طرف چلے گئے اور سارے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا اب ان کو روکنے کے لئے تین پریسٹ بھی وہاں پر گئے لیکن وہ ویمپائرز اتنے پاورفل تھے کہ انہوں نے ان تین پریسٹ کو بھی مار ڈالا اور ان کی باڈی کو کروس پر لٹکا دیا صبح ہوتے ہی جب پریسٹ لوسی کا فرینڈ اور پریسٹیز یہاں پر پہنچتے ہیں اور باقی پریسٹ کے لئے باڈیز دیکھتے ہیں تو انہیں کافی دکھ ہوتا ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ویمپائرز جلدی ہم پر بھی اٹیک کریں گے اب یہ لوگ ساری ریسرچ کرتے ہیں کہ ویمپائرز یہاں پر کیسے آئے تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹرین کے درو آئے تھے اب وہ لوگ ویبنز تیار کرنے لگتے ہیں کہ ویمپائرز کو کسی بھی طرح یہاں آنے سے روکیں گے وہ دوسری طرف ہمیں لوسی دکھائی جاتی ہے جس کے ساتھ وہی بلیک ہیٹ ویمپائر ہوتا ہے وہ سے کہتا ہے کہ تم کھانا کھاؤ گی اس کی بات بلیک ہیٹ کہتا ہے کہ چلو میں تمہیں ایک سٹوری سناتا ہوں تمہیں پتہ ہے کہ دنیا میں یہ مانا چاہتا تھا کہ ویمپائرز میں سول نہیں ہوتی صرف انسان ہی سوپیریئر ہوتے ہیں لیکن یہ بات غلط تھی ویمپائرز میں بھی سول تھی اور جو کہ کافی زیادہ سٹرونگ تھی چرچ کے لوگوں کو اس طرح سے ویمپائرز کو نہیں مارنا چاہیے تھا اب اگر ویمپائرز بدلہ لینا چاہتے ہیں تو انسانوں کو مسئلہ ہوتا ہے اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں دنیا کو بتا دوں کہ ہمیں ویمپائرز کی زیادہ ضرورت ہے پچانتی ہو کہ میں تمہیں یہاں پر کیوں لائیا ہوں تاکہ اس سارے کام میں تم میری مدد کر سکو اور میں یہ پچانتا ہوں کہ وہ پریسٹ تمہیں بچانے یہاں پر ضرور آئے گا اور میں اس کی بھی ہیلپ لوں گا دوسری طرف لوسی کا فرنڈ کافی اتاس ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر ان کے جانے تک لوسی بھی ویمپائرز بن گئی ہوئی تو پریسٹ اسے مار ڈالیں گے لیکن پریسٹ اسے انکریش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں دنیا کے لیے جینا ہے اگر تم یہی سوچ کر حمد ہارش آگے تو ہم اپنا مشن کیسے کمپلیٹ کریں گے اور اب وہ لوگ اس طرف چل پڑتے ہیں جہاں سے ویمپائرز آنے والے تھے یا ویمپائرز کے آنے کا خطرہ تھا اب وہ لوگ ٹرین کے پاس پہنچ جاتے ہیں تب یہ لوسی کا فرینڈز پریسٹ پر گن پوائنٹ کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ جو بھی ہو چاہے میری دوست ویمپائر بھی بن گئی ہو لیکن آپ اسے نہیں ماریں گے تو پریسٹ اسے کہتا ہے کہ اچھا تم ایسا نہیں سوچو اگر میں تمہیں سچ بتاؤں تو میں ہی لوسی کا فادر ہوں میں نے تم سے جھوٹ بولا کہ میں اس کا انکل ہوں اور مجھ سے ساتھ اچھا میری بیٹی کے بارے میں کون سوچ سکتا ہے تو یہ سن کر لوسی کا فرینڈ تھوڑا بیٹر فیل کرتا ہے اب وہ لوگ ٹرین کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں اور انہیں پتا چل جاتا ہے کہ اسی کے اندر ویمپائرز ہیں وہ اس میں بومز فکس کرنے لگتے ہیں ٹرین کی چھت پر وہ پریسٹ چر جاتا ہے جہاں پر وہ بلیک ہیٹ ویمپائر بھی ہوتا ہے اب یہاں پر ہمیں بلیک ہیٹ ویمپائر کی اصلیت پتا چلتی ہے یاد ہے مووی کے سٹارٹنگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک پریسٹ ویمپائرز کے ٹرین میں بھرس گیا تھا اور اسے کوئی نہیں بچا پایا سب کو لگا کہ وہ مارا گیا لیکن بعد میں اسے ویمپائرز نہیں ریسکیو کر لیا تھا اور اسے بچا لیا اور اس کے بعد اپنی ہی طرح ایک ویمپائر بنا دیا اور اپنے پرپس کے لئے یوز کیا اور جب انسان کی اور ویمپائر کی سول ایک ہوئی تو وہ اور زیادہ شرونگ ہو گئی اور یہ بلیک ہیٹ ویمپائر بن گیا اس کے بعد پریسٹ میں اور بلیک ہیٹ میں کافی لڑائی ہونے لگتی ہے بلیک ہیٹ پریسٹ کو ٹانگ سے ہٹ کرتا ہے تو وہ دور جا کر گرتے ہیں یعنی بلیک ہیٹ کافی زیادہ پاورفل تھا تب ہی وہاں پر کافی زیادہ سربنٹس آتے ہیں جو کہ ویمپائرز کہی تھے اور وہ پریسٹس اور لوسی کے فرنڈ پر اٹیک کرنے لگتے ہیں لیکن پریسٹس ان کو ہرا دیتی ہے اسی طرح بلیک ہیٹ پریسٹ کو ٹرینڈ کے اندر گرا دیتا ہے وہاں پر لوسی بھی ہوتی ہے جو کہ کسی ویمپائر کے قبضے میں تھی اور چلا رہی ہوتی ہے پریسٹ لوسی کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور لوسی بھی اسے آگ لگا دیتی ہے جس نے اسے پکڑ رکھا تھا اس کے بعد اس کے سامنے بلیک ہیٹ آتا ہے لوسی اس پر چاکو چلانے کی کوشش کرتی ہے لیکن نہیں بلیک ہیٹ کافی چلا تھا وہ خود کو چاکو لگنے ہی نہیں دیتا بلیک ہیٹ اسی چاکو سے پریسٹ کو کافی زخمیں کر دیتا اور پھر لوسی کو وہاں سے لے کر چلا جاتا ہے بلیک ہیٹ لوسی کو اپنے ساتھ ٹرینڈ کے چھت پر لے آیا تھا جہاں پر اسے کارٹ کر اسے بیف ایمپائر بنانے والا تھا لیکن تب ہی نیچے سے پریسٹ میں ہمت آتی ہے اور وہ ٹرینڈ کے چھت پر آتا ہے اور اس کے پاس گروس سائن والا ایک بلیڈ ہوتا ہے جو کہ وہ سیدھا بلیک ہیٹ کی طرف پھینکتا ہے اس وجہ سے لوسی بھی سلپ ہو جاتی ہے اور وہ ٹرینڈ سے گرنے ہی والی ہوتی ہے کہ تب ہی اسے پریسٹ بچاتا ہے لیکن بلیک ہیٹ ابھی بھی پریسٹ کو مارنا چاہ رہا ہوتا ہے تب ہی پریسٹ اس پائک پر آ جاتی ہے وہ کافی تیزی سے آ رہی ہوتی ہے اور یہ سین کافی گھول ہوتا ہے وہ پائک کو ٹرینڈ کے سامنے لے کر آ رہی تھی تاکہ دونوں اب اس میں ٹکرائیں اور بہت بڑا کریش ہو اور ایسا ہی ہوتا ہے اتنی تیز پائک جب ٹرینڈ سے ٹکراتی ہے تو ٹرینڈ کریش ہو جاتی ہے اور اس میں سارے ویمپائرز مارے جاتے ہیں لیکنی اب بلیک ہیٹ بھی نہیں بچا تھا وہ بھی مارا جا چکا تھا پھر ہم کچھ ہی منٹس پارٹ کا سین دیکھتے ہیں جب پریسٹ نے لوسی کو اپنی گود میں لیا ہوتا ہے لوسی کا فرینڈ بھی لوسی کو ایسے دیکھ کر کافی خوش ہوتا ہے اور پریسٹ پریسٹس کی طرف دیکھ کر سمائل پاس کرتا ہے کہ تم نے کافی اچھا کام کیا اور فائنلی وہ لوگ اب سکسس فول تھے انہوں نے اپنا مشن پورا کر لیا تھا اور لوسی کو بچا لیا تھا سب سے بڑی بات تو یہ کہ اب بلیک ہیٹ بھی نہیں رہا تھا اب مووی کی لاس انگ میں ہم پریسٹ کو دیکھتے ہیں جو کہ چرچوں سے گروہ کے پاس جاتا ہے اور سامنے ایک ویمپائر کا سر پہنگتا ہے کہتا ہے کہ میں ویمپائر سے لڑ کر آ رہا ہوں جو کہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور آپ ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ویمپائرز انوسنٹ ہے وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور قید ہے تو گروہ کہتا ہے کہ ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں تو پریسٹ کہتا ہے کہ اچھا آپ نہیں سننے والے تو میں بھی اب یہاں نہیں رہوں گا وہ وہاں سے سیدھا پریسٹس کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ہم اپنے کلیتا ٹیم بنائیں گے جو کہ ویمپائرز کو ہنٹ کیا کرے گی اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر انٹ ہوتی ہے